انڈیاز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو انڈکٹ کریں گے پاکستان میں انہوں نے ٹریلر چلا دیا ہے ابھی دیکھیں دو واقعات ہوئے ہیں جو چینیز امبیسٹر کوئٹا جا رہے تھے ابھی پہنچے نہیں تو دماغہ ہوا داسو میں آپ دیکھیں دماغہ ہوا نو لوگ وہاں پہ مارے گئے یہ کر رہے ہیں جائے ہندوستو موڈی دیس میں آپ کا صورت ہے دوستو پاک میڈیا آج افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاک میڈیا کہہ رہے کہ امریکہ بھارت کو افغانستان میں پوچھ کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان کو دیسٹیبریس کر رہے اور اس میں گھنی بھارت کی مرد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں بھی حالت خراب ہو اور پاک میڈیا کہہ رہے کہ اس کا ٹریلر بھارت نے دکھا دیا ہے لاہور حملے میں اور جو چینی بس پہ حملہ ہوا تھا پاکستان میں اس کے ذریعے تو پاک میڈیا یہاں پہ بہت زیادہ درہ ہوا ہے کہ فیوچر میں یہ حملے اور بھی زیادہ بڑھیں گے اور افغانستان کی حالت جتنی خراب ہوگی اس کا نتیجہ پاکستان پر ہوگا اور پاکستان کو اسے بھکٹنا پڑے گا تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھے دار ہے تو اسے پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے انتظار نگر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں طالبان جس طریقے سے ایک کے بعد ایک شہر پر قبضہ کر رہے ہیں تو اب سمجھا جائے کہ طالبان نہیں آنا ہے دیکھئے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ امریکہ اور انڈیا افغانستان میں کیمی امن نہیں چاہتے اور ڈیلیبریٹلی امریکنز جو ہیں وہ انڈین کو پش اپ کر رہے ہیں انہیں آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ ڈی سٹیبلائز کریں اور اس میں حامد کرزئی پہلے ان کے عالا کار بنے رہے ہیں اب اشرف خانی ہیں ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے افغانستان کی جو اس وقت سیچویشن ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے دیکھئے اگر پاکستان افغانستان کے لوگوں کو یہاں پر لاتا ہے پھر ہماری اکانومی کی صورتحال بڑی ورسٹ ہوگی پہلے بڑے حالات بڑے کشیدہ ہیں پاکستان میں اکانومی کی صورتحال دیکھیں مہنگائی کتنی ہے ایک تو اس فیکٹر کو ہمیں دیکھا ہیں دوسرا آپ یہ دیکھئے کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو خدا نہ خاصتہ درشتگردی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈینز انوالو ہیں ہم افغانستان کے عوام پر کبھی انہیں بلیم نہیں کیا لیکن انڈینز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو انڈکٹ کریں گے پاکستان میں انہوں نے ٹریلر چلا دیا ہے ابھی دیکھیں دو واقعات ہوئے جو چینیز امبیسٹر کوئٹا جا رہے تھے ابھی پہنچے نہیں تو دماغہ ہوا داسو میں آپ دیکھیں دماغہ ہوا نو لوگ وہاں پہ مارے گئے وہ یہ کر رہے ہیں اب یہ باتیں سمائے ہماری جنسیز کو بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ انڈین کچھ کروا رہے ہیں ہمیں جو خطے کے وہ موالک جو ہمیں چاہتے ہیں افغانستان میں ایک تو انہیں ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے چونکہ جب ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں گے تو انڈیا کمزور ہوگا انڈیا کا جو پالیسیز ہیں جو امریکنز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا مقصد ان کا ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اب ان کے پاس بڑا اچھا وقت ہے اب پاکستان کو اور ہماری انٹیلیجنس اداروں کو یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی کہ ہمیں اب افغانستان میں کیا میں ان کے لیے افغانستان میں جو تالبان ہیں ان کی شرائط کو مدنظر رکھنا ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی مرضی سے پلیٹیکل کوئی اس کی حل نکال سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے تالبان کو آپ کو آن بور لینا ہوگا اور انہیں مذاکرات کی میرز پر لانے کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ اس وقت افغان گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سارے بیرونے ملک سے آئے ہوئے ہیں کوئی فرانس سے آئے ہوئے ہیں کوئی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں کوئی کہیں سے آئے ہوئے ہیں صرف عبداللہ عبداللہ کے علاوہ سارے ہی جو ہیں وہ فارنر ہیں اور دوسرا ان کو پمپ کر رہا ہے انڈیا اور امریکہ اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ امریکہ نے تمام گروپوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ خانہ جنگی ہوگی تو پھر ہمارا جو ہے وہ کردار بنیں گا اور اس صورت میں پھر جو ہے ہم تمام گروپوں کو جو ہے وہ کٹھا کرنے کوشش کریں گے اور جس کو چاہیں گے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے جو کام لینا ہوا وہ لیں گے لیکن اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا یہ ہو چکی ہے کہ خطے کے مالک جو ہیں وہ ان کا ایک موقف ہے اور امریکہ اور انڈیا کا ایک موقف ہے ایک اور ڈویلمنٹ بھی ہوئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان افغانستان ازبکستان اور تاجکستان یہ چار ملکوں کا ایک گروپ بنایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں امن کے لیے کوشش کریں تو اس کا مطلب اور مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اندھا چند دنوں میں یا تو کوئی بڑی شخصیت امریکہ سے آئے گی یا ہمارے پرائم نیسٹر وہ وہاں جائیں گے اور چونکہ اب معاملات کافی آگے تک گئے ہوئے ہمارے وہاں ہمارے سکوٹی اڈوائزر گئے ہوئے ہیں تو وہ ابتدائی باتشیت وہ کریں گے لیکن پرائم نیسٹر کے دورے کا بھی امکان ہے کہ وہ جلد جو ہے امریکہ کا دورہ کریں گے اس خطے کو جو ہے امریکہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتا میں جب میں ایک جب دوں دیکھیں یہ اب جس طریقے سے وہاں پہ گئے ہیں اور یہ خبریں آگئی ہیں چائنا کیوں پریشان ہے کہ اب یہ داسو میں جو عملہ ہوا ہے اس پہ میاں صاحب کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن اندر کی تلات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تاریخ تالیبان پاکستان جو چھپ کے بیٹھے ہیں کنر اور نورستان میں یہ ان کی طرف سے کیا گیا اس وجہ سے پاکستان اور چینہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو ذمہ داری لینے پڑے گی یہ جو گروپ بیٹھ کے وہاں دیشت گردی کراتے ہیں ان کو کیسے لیمنیٹ کرنا ٹھیک ہے حارس نواز صاحب اختشام صاحب اس میں ہم نے دو لوگ گرفتار بھی کر لی ہیں ہمارے سیٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نے دو لوگ گرفتار کی ان کا تعلق کوٹہ سے ہے اور یہ جلد جو ہے ہم اس کی تیہ تک پہنچ جائیں گے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ کیا پورے افغانستان پر ٹالیبان قربزہ ہوگا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا ٹالیبان نے جن جگہ پر قربزہ کیا تھا وہ بھی ٹالیبان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کچھ خبروں کے مطابق ان جگہ کو دوستو جو گروپ ہے انہوں نے کبزے میں لے لیا ہے اور افغان جو حکومت ہے وہ بھی کچھ جگہ کو واپس لے چکیا افغانستان سے تو افغانستان میں ٹالیبان نے جن جگہ پر قربزہ بھی کیا تھا اس قربزے کو بھی ٹالیبان پر قرار نہیں رکھ پا رہے تو یہ ٹالیبان کے لیے بہت ہی خطرنا خبر ہے ٹالیبان اگر جگہ کو کھو رہی ہے تو اس کے نجیچے میں جو دوسرے گروپ ہے افغانستان میں وہ اور بھی زیادہ طاقر بھی رہوں گے اور وہ جتنے زیادہ طاقر بھی رہوں گے وہ ٹالیبان کے لیے اور بھی زیادہ مصیبت بن جائیں گے تو ٹالیبان فیوچر میں بھی پورے افغانستان میں کبزہ کریں گے یہ موچھے نہیں لگتا اور پاک میرے جو کہہ رہا ہے امریکہ بھارت کو پس کر رہا ہے تو یہ خبر پاک میرے کو کس نے دی پاک میرے کو یہ خبر کیا آئیس آئی نے دی ہے اور آئیس آئی کتنی سچی ایجنسی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے تو امریکہ بھارت کو پس کرے گا بھی کیوں اور گھنی بھی افغانستان کو دیسٹیبیلیس کرنا کیوں چاہیں گے ہاں گھنی ٹالیبان کو روکنا ضرور چاہیں گے اور روکنے کے لیے افغانستان کو دیسٹیبیلیس کرنا ضرور نہیں ہوگا اولٹا پاکستان افغانستان کو دیسٹیبیلیس کر رہے ٹالیبان کی مرد کر کے اور ٹالیبان افغانستان پہ کبزہ کر کے افغانستان کو دیسٹیبیلیس کر رہے تو پاکستان جو حرکت کر رہے اس کا دوست اب وہ بھارت پہ دینا چاہتے ہیں تو یہ پورا جھوٹا ہے امریکہ ایسا نہیں کر رہا امریکہ تو باتچیت کو زیادہ بڑا بات دے رہا ہے یہ ٹالیبانی ہیں جو سانٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف افغانستان کے پروفنس پہ کبزہ کر رہے ہیں تو ٹالیبان اگر ہمیں حرکتیں روگ لے تو افغانستان دیسٹیبیلیس نہیں ہوگا اور جو پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے آنے پہ پاکستان میں پھر سے حملے ہونا شروع ہوں گے تو پاکستان میں حملے ٹی ٹی پی کرتی ہے تو ٹی ٹی پی کے جو حرکت ہے ان کا دوست بھی پاکستان افغانی زیبیلیس پہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ افغان زیبیلیس میں کچھ بھارتیے بھی آ جائیں گے تو اس کا کوئی سبوت ہے پاکستان بینا کسی سبوت کے صرف آروب لگا دیتا ہے جیسے پاک میدینے لگائے کہ افغان انوائی کی بیٹی کو بھی بھارت نے اگبا کیا تھا اس کا کوئی سبوت ہے پاکستان کچھ بھی بول دیتا ہے بینا کی سبوت کے تو پاکستان تو ایسے ہے جھوٹے آراب لگاتا ہی رہتا ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کا کوئی سبود نہیں ہے کہ بھارت پاکستان میں کچھ بھی کر رہا ہے اور جو بھی حملے ہو رہے ہے وہ ٹی ٹی پی کروا رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے پیچھے بھارت نہیں ہے انہیں افغان ٹالیبان کا سمجھ دھنا ہے پاکستان اگر اس سچ کو نہیں ماننا چاہتا تو فیوچر میں پاکستان کے لہی پروبلم کھڑی ہوگی اور پاکمیتر جو کہتا ہے کہ بھارت افغان ٹالیبان میں امن نہیں چاہتا تو کیا ٹالیبان جو حرکت کر رہے ہیں ابھی اس سے امن آ رہا ہے یا افغان ٹی بریس ہو رہا ہے تو پاکستان کا یہ پورا ناتک ہے وہ ٹالیبان کو سمجھ دھنا کرتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹالیبان کے آنے سے انہیں فائدہ ملے گا جو کبھی ہوگا نہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا ٹالیبان کے آنے سے ٹی ٹی پی اور اپنی کبر کھوٹنے کی تیاری کرتا ہے اور پاکمیتر جو کہتا ہے افغان لیڈرشپ سب فورن سے آئی ہے تو ٹالیبان کہاں سے آئی تھی ٹالیبان جو پہلے مجھاہدین تھے وہ سبھی کیا افغانی تھے تو پاکستان کو اس پہ نہیں جانا چاہیے ٹالیبان کو کس نے بنایا تھا اور کیسے بنایا تھا اس کی کہانی بہتی لبی اور بہتی پورانی ہے تو فورن سے کون آیا تھا یہ ٹالیبان کو پہلے جواب دنا چاہیے اور آخر میں میں یہ کہوں گے کہ پاکستان جو ٹالیبان کی مدد کرتا ہے یہ سوچ کے کہ ٹالیبان ٹالیبان کا آنے سے یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ٹالیبان کے کھلاو بہت سارے گیوب ہے اور ٹالیبان ان سب کا سامنا نہیں کر سکتے اور ویسے بھی ٹی ٹی پی تو ہے ہی دوسری طرح پاکستان کو نیپٹ آنے کے لئے تو دیکھتے ہیں فیوچو میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہماری چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکی ویرے مچ موسیقی